ایک آدھشی جسے آپ گیارس بھی کہتے ہیں ایک آدھشی مہینے میں دو آتی ہیں ایک شکل پکشکی ایک کرشن پکشکی ایک آدھشی بھگوان بشنو کو سمرپت ہے ان کے کسی بھی سبروپ کو سمرپت ہے جیسے کی کرشن بھگوان کو ربوشی رام کو برسپتی دیو کو بشنو بھگوان کے جتنے بھی سبروپ ہیں ان کو سمرپت ہے ایک آدھشی ایک آدھشی کے دن لوگ برت بھی رکھتے ہیں کہتے ہیں موکش کی پرابتی ہوتی ہے اور بیمن کی جو بھی آپ کی کامنائیں ہوتی ہیں وہ ساری پورن ہوتی ہیں ویسے کچھ لوگ ایک آدھشی چوبیس رکھتے ہیں گن کے چوبیس رکھ لیتے ہیں جتنے سال میں جتنے ٹائم میں وہ پوری ہو جائے اس کے بعد سے ان کا ادھیاپن بھی کرتے ہیں تو ایک آدھشی کے دن اگر آپ برت رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بہت پنے ملتا ہے سبھی برتوں میں سروپری ہے ایک آدھشی کا برت لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے برت تو اس دن کوئی اپنی پریشانیوں کو اپنی سمسیاؤں کو اپنی ارجنوں کو دور کرنے کے لیے بھی ایک آدھشی پر چھوٹے چھوٹے اپائے کر سکتے ہیں بچوں کے ویوہ میں جب دیری ہو رہی ہو تو کچھ ایسے اپائے ہوتے ہیں جو اپائے آپ کے لمبا سمیہ تک ارجہ کو لیتے ہیں اور آپ کی طرف دیتے ہیں یعنی کہ وہ ارجہ برمان سے لیتے ہیں اور آپ پر ان کا اثر ہوتا ہے تو کچھ ایسے ہی ایک اپائے کہ میں آپ سے بات کروں گی جو کہ آپ کسی بھی ایک آدھشی کو کر سکتے ہیں ویسے آپ کو بتاؤں بیس فروری کو جیا اکادشی ہے جیا اور ویجیا اکادشی دونوں میں اگر آپ کو یہ پوجہ رازنا کرتے ہیں کوئی اپائے کرتے ہیں تو وہ دونوں آپ کو سفلتہ پردان کرتی ہیں اس کارے میں آپ کو آگے لے جاتی ہیں اس کارے میں پرگتی دیتی ہیں اس لئے جیا اور ویجیا اکادشی آپ نے آپ نے سبھی اکادشیوں میں بہت زیادہ محتو پرن ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مہندی کے کون کا اپائے ہے مہنڈی کے کون کا یہ اپائے آپ کے بہت لمبے سمیت تک آپ کو برمہنڈ سے پوزیٹیو انرجی لے کر دیتا رہے گا کیونکہ یہ اپائے ہی اس پرکار کا ہے اور اس میں زیادہ کچھ خرچہ بھی نہیں ہے اور اکادشی کے دن کیے جانا والا ہی اپائے ہے تو اس اپائے پر آپ کس پرکار سے کریں گے بچوں کے شگر ویباہ کے لیے بچے کریں ہیں چاہے خود چاہے ماتا پتہ کر لیں لیکن میں نویدن کروں گی ماتا پتہ سے کہ ان کو اس اپائے کو بہت چھوٹا سا آسان سا اپائے ہے تو رانت بیباہ یوگ بنانے کے لیے بچوں کے ساری نیگٹیوٹی دور کرنے کے لیے جانا کنڈلی میں جتنے بھی گرہ دوش ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جرور اس اپائے کو کریں کیونکہ بشنو بھگوان کی پوجا گروہ بھرسپتی دیو کی پوجا اور بھرسپتی دیو آپ کے بچوں کی جانا کنڈلی میں گروہ کے روپ میں اپستیت ہیں تو بھگوان گروہ کو منانے کے لیے یعنی کہ ان کو پرسند کرنے کے لیے جانا کنڈلی میں سہیوگ دینے کے لیے پوجیٹیو ہونے کے لیے شب ہونے کے لیے آپ کو اس اپائے کو کرنا چاہیے اپائے آپ کو بتا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے نمسکار آپ سب کا میرے چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ وینا شرما آپ کا ایک سبسکرائب ہماری حوصلہ آپ جائے کرتا ہے اور آپ کا ایک شیئر جب کسی دوسرے کی پریشانیوں کا انت کرتا ہے تو آپ کی پریشانیاں اپنے آپ سماپت ہونے لگتی ہیں کیسے کریں گے اپائے ایک تو صبح میں ایک آدشی کے دن چاہے کل کریں بھی اس تاریخوں چاہے آگے کریں صبح سوریناینت بھگوان کو ارگے جرور دیجئے گا اس میں ایک گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا اور رولی تھوڑی سی کم کم جسے آپ کہتے ہو ڈال کے ارگے جرور دیجئے گا سوریناینت بھگوان کو کیونکہ سوریناینت بھگوان بھی بشنو بھگوان کے سو روپ میں ہیں اور پھر وہی بات آیا تھی کہ بشنو بھگوان آپ کے بچوں کی جنم کنڈلی میں برسپتی دیو کے روپ میں اپستی تھے ہیں یہ کام جرور کریں اس کے بعد سے آپ پوجہ کرنے بیٹھیں آپ کے پوجہ گھر میں ہی بیٹھیں ایک مہندی کا کون تو آپ کو جیسے دیکھ لیا آپ نے چاہیے اس کے ساتھ ہی جیسے آپ نے دیکھا آپ کو فول بھی دو پیلے چاہیے میں نے یہاں آپ کو گیندے کے فول بتائیں ہیں دکھائیں ہیں لیکن آپ کو پیلے رنگ کے کوئی بھی فول ہو وہ لے لیجئے جروری نہیں اگر گیندے کے نہ ملتے ہو لیکن کلر پیلا ہو وہ فول لے لیجئے دو فول ایک دیپک پرزلت کر لیجئے آپ کے پوجہ گھر میں جو کی ہمیشہ آپ کرتے ہی ہیں اور دیپک پرزلت کرتے ہی ہمیں سب سے پہلے پنچ دیووں کا دھیان کرنا ہوتا ہے پنچ دیووں کو اپنی بینتی براتھنا کرنی ہوتی ہے کہ جس بھی کام کو جس بھی اپائے کو آج کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں سفلتہ پردان کرنا جس مقصد کے لیے ہم اپائے کر رہے ہیں اس مقصد میں بھی ہمیں سفلتہ پردان کرنا اس کے بعد سے آپ کو یہ جو آپ کے گھر میں ہو وہ لے لیجئے گا چاہے چھوٹا سا رومال کے آکار کا ہی ہو لیکن ہو میرا مطلب یہ ہے آپ کو کہنے کا کہ یہ جو کون ہے مہندی کا آپ بڑا لاتے ہیں چھوٹا لاتے ہیں اچھا یہاں بھی جو میں یہ بات بھی کہہ دیتی ہوں مان لیجئے کون نہیں ہو کوئی چھوٹی پڑیا ملتی ہو آپ کو پیکٹ چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں مہندی کے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں چھوٹا سا مہندی کا پیکٹ لے لیجئے گا کون کی کوئی جروری نہیں ہے وہ سوکھی مہندی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی گیلی ہوتی ہے بات اتنی ہے ہوتی مہندی ہے جو منگلکاری ہوتی ہے منگلکاریوں میں پریوک کی جاتی ہے اس لیے اس مہندی کو پیکٹ کے روم میں بھی آپ لے سکتے ہیں اور کون کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں تو لال کپڑا یا پیلا کپڑا کوئی ایک لے لیجئے گا اور اس کے ساتھ لیجئے گا مولی کا دھاگہ ایک یہاں میں یہ بھی آپ کو کہہ رہی ہوں سویدہ دے رہی ہوں آپ کے لیے یہ اوپشن ہے کہ اگر نہ لال کپڑا ہو آپ کے پاس نہ پیلا کپڑا ہو تو مولی تو ہوگی آپ کے گھر میں جو لال اور پیلے دونوں ہی روپ میں ہوتی ہے تو مولی کا دھاگہ آپ لے لیجئے گا اب مولی کا دھاگہ لے کے اب یہ جو کون ہے اس کون کو آپ ساتھ لپیٹے دے دیجئے گا مولی کے دھاگے کے اگر مولی کا دھاگہ لے رہے ہیں اور اگر کپڑا لے رہے ہو تو کپڑے میں اس کو لپیٹ دیجئے گا مہندی کے کون کو یا پیکٹ کو لال یا پیلے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے پوجہ گھروں بشنو بھگان ماں لکشمی کی تصویر ہو چتر ہو ان کے سامنے پہلے ہاتھ میں لے کے بچوں کے بیوہ کی کامنا کریے گا پوری شردہ اور بھاونا کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ایک دو منٹ لگا کے اپنے دونوں آنکھوں کے مدھیہ کا جو ستھان ہوتا ہے اس سینٹر میں اپنا دھیان کرتے ہوئے بس وہیں بھگوان ہوتے ہیں ہمارے دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو بیچ کا سینٹر ہوتا ہے جہاں مہیلائیں بندی لگاتی ہیں وہی جگہ ہوتی ہے بندی پراتھنا کرنے کی ایشور کو آنکھیں بند کر کے کلپناوں میں درودر دوڑتے پھرتے کہیں کچھ سوچ رہے ہیں کلپنا کر رہے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں دھیان کرنے کی دھیان کرنے کی اور شردہ اور بھاونا سے اپنے بنتی پراتھنا کہنے کی وہی جگہ ہوتی ہے آپ جب آنکھیں بند کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہاں دھیان کرتے ہوئے اپنی منوکامنا بولیے گا منوکامنا بولنے کے بعد دو پیلے فول جو آپ کے پاس ہیں ان کو ساتھ میں لیتے ہوئے اس کون کو مہندی کا کون یا پیکٹ جو بھی ہے اس کو وشنو بھگوان ما لکشمی کے چرنوں میں رکھ دیجئے رکھنے کے بعد آپ کسی بھی منتر کا وشنو بھگوان کا گروہ بھگوان کے منتر کا جاب کر سکتے ہیں اکیس بار جرور کر دیجئے گا جیسے کی اوم نو بھگو تے واسو دیوائی نمہ اوم وشنوائی نمہ اوم نمو نارانائی نمہ کوئی بھی ہو اوم لکشمی نارانائی نمہ کر دیجئے گا انہیں میں سے جو بھی منتر آپ کو اچھا لگتا ہو اور سویدہ لگتی ہو اس منتر کو آپ اکیس بار بول دیجئے بولنے کے بعد وشنو بھگوان کی آرتی کریے بھگوان کو بھوگ لگاتے ہیں تلسی کا اور کسی میٹھے کا یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں سو مجھے کہنے کی جرورت نہیں ہے لگائیں گے ہی آپ اب آرتی کرنے کے بعد چڑھائے ہوئے دو فول اور مہندی کا کون دونوں کو ہی پیلے کپڑے میں لپیٹ لیجئے اور لپیٹنے کے بعد کہ نزدیک میں سویدہ اگر تو تلسی کی ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر کیلے کی ہو اس سے بھی اچھی بات ہے دونوں میں سے جو بھی ملے وہاں پر لے جا کے مولی کے دھاگے کی سائطہ سے اس کون کو کیلے میں کی ٹہنی پر باند دیجئے یا تلسی کی ٹہنی پر باند دیجئے اس کو وہاں باند دیجئے بچوں کی وہاں کی کامنا کرتے ہوئے وہاں بندی رہنے رہے گی اور آپ کو بشنو بھگوان کی کرپا لگاتار نیرنتر ملنا شروع ہو جائے گی وہاں سے وہ تلسی ماتا بندی ہوئی یا کیلے میں بندی ہوئے گروہ کی ارجہ لیتے ہوئے آپ کی طرف آئے گی اور آپ کی منوکامنا یعنی کہ بچوں کو بھی وہاں یوگ طورنت بننا شروع ہو جائیں گے طورنت آپ کو اس کا اثر دکھے گا اور شگر بچوں کو بہا ہوگا کمنٹ بکس میں اوم وشنو بین میں اوم گروہ بین میں جرور لکھیں منوکامنا پورن ہوگی تھانکس ورہا